اردو عشن کے معزز ناظرین السلام علیکم میرا نام عالیہ ہے میں سات سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میرے باپ نے جلد ہی دوسری شادی کر لی میری سوتیلی ماں سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی اور کھانے کے لیے روکھی سکھی روٹی دے دیتی میں جسمانی طور پر کمزور تھی لیکن پھر بھی بہت خوبصورت تھی جب میری سوتیلی ماں کی اولاد ہوئی تو وہ مجھ سے اور زیادہ بیزار ہو گئی میرے باپ کو اپنی بیوی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا سارا دن گھر سے باہر کام کرتا اور ساری ساری رات اپنی بیوی کو بند کمرے میں لے کر سویا رہتا تھا اس نے بھی کبھی میری پرواہ نہیں کی تھی خیر وقت گزرتا رہا اور میں چودہ سال کی ہو گئی ایک دن میں نے اپنے سوتیلی ماں اور باپ کو کچھ ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا کے میرے کان کھڑے ہو گئے میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی میری سوتیلی ماں میرے باپ سے کہہ رہی تھی کہ اب آلیہ جوان ہو چکی ہے اس کی شادی جلد از جلد کر دی جائے تو بہتر ہے کیا پتہ وہ کسی کے ساتھ موں کالا کر لے اور ہم کسی کو موں دکھانے کے لائق نہ رہیں اگرچہ میں زیادہ پڑی لکھی اور سمجھدار تو نہیں تھی لیکن پھر بھی ایسی باتوں کا مطلب با خوبی جانتی تھی اس دن مجھے اپنی ماں کی شدت سے یاد آئی اور میں بہت دیر تک روتی رہی مجھے اپنے باپ سے اچھی امید تو پہلے بھی نہیں تھی سو اس نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملا دی اور ایک مہینے بعد ہی مجھے پوچھے بغیر میری شادی کر دی میرا شوہر تیس سال کا ہٹا کٹا جوان تھا اور میں چودہ پندرہ سال کی معصوم اور کمزور سی لڑکی چونکہ میں شروع سے ہی ظلم و زیادتی برداشت کرنے کی عادی تھی اس لیے سسرال جا کر مجھے کچھ خاص فرق محسوس نہیں ہوا میری ساس کا گھر پر پورا روپ تھا اور میرا شوہر اپنی ماں سے بہت ڈرتا تھا وہ رات کو کمرے کا دروازہ کھول کر سوتا تھا اور جلدی میرے قریب بھی نہیں آتا تھا ایک دن اس نے حمد کر کے کمرے کا دروازہ اندر سے باندکار ہی لیا میں بہت خوش ہوئی کہ آج تو وہ مجھے میرا حق ضرور دے گا لیکن تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میری ساس باہر کھڑی چلا رہی تھی اور میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ تم کو شرم نہیں آتی گھر میں تمہاری جوان بہنے ہیں اور تم بیوی کو کمرے میں بند کر کے گھر میں بے ہیائی پھیلاتے ہو ان معصوموں کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا میرا شوہر بیچارا اپنا سا موں لے کر رہ گیا ہمیشہ کی طرح میں اس رات بھی بن بیعاہی رہ گئی میری شادی کو دو مہینے بیٹھ چکے تھے لیکن میں ابھی تک کنواری تھی اب تو میرا شوہر بھی مجھ سے نظر نہیں ملا پاتا تھا ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آ لیا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں میں چاہکار بھی تم کو شادی والی خوشی نہیں دے سکتا اصل بات یہ ہے کہ میں شروع سے ہی نامرد ہوں اس بات کا میری ماں کو اچھی طرح پتا ہے اس لیے وہ میری عزت رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بناتی ہے کہ میں تمہارے قریب نہ جا سکوں اور میرا یہ بھید تم سے چھپا رہی اس دن پھر میں اپنی قسمت پر بہت روئی تھی میں اگلے روز اپنی ساس کے پاس گئی اور کہا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کا بیٹا شادی کے لائق نہیں ہے تو آپ نے کیوں اس کی شادی کر کے میری زندگی برباد کی میری ساس رونے لگ پڑی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ بیٹی مجھے ماف کر دو میری دونوں بیٹیاں تو شادی کے بعد اگلے گھر چلی جائیں گی میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں چاہتی تھی کہ ہم ماں بیٹی کو زندگی جینے اور سنبھالنے کا کوئی سہارا مل جائے جو ہم ماں بیٹے کو پکا کر کھلائے اور سہارا بنے اپنے بیٹے کی شادی کر دی میری پیاری بیٹی اب کبھی ہم کو چھوڑ کر مت جانا میری ساس میرے سامنے روئے جا رہی تھی میرا دل ایک دم سے بھار آیا مجھے پہلی بار لگا کے میری بھی کسی کو ضرورت ہے میں صرف فضول نہیں ہوں بلکہ میں بھی کسی کا سہارا ہوں میں اٹھی اور اپنی روتی ہوئی ساس کو گلے لگا لیا مجھے میری مرہوم ماں یاد آ گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کا رو پڑی اس دن کے بعد سے مجھے ماں مل گئی اور میری ساس اور میرے شوہر کو سہارا مل گیا میری نند کی شادی ہوئی تو اس نے اپنا پہلا بچہ میری گود میں ڈال دیا یوں میری ادھوری زندگی کسی حد تک مکمل ہو گئی پیارے ناظرین بتائیے گا کیا میں نے شوہر اور ساس کو نان چھوڑنے کا ٹھیک فیصلہ کیا تھا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آنے والی ہار نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ